سندھ کی معیشت کا انثار زراد پر ہے اور گندم سندھ کی اہم فصل ہے اس کی کٹائی کے وقت کسان ایک دوسرے کی بھرپور مدد کرتے ہیں اس عمل کو ونگار کہا جاتا ہے ونگار سندھ کی ایک پرانی روایت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے گندم کی کٹائی کے دوران ڈھول بجایا جاتا ہے کسان اللہ توہار یعنی اللہ کے سارے نارے لگاتے ہوئے نئی فصل کی کٹائی شروع کرتے ہیں ڈھول کی تھاپ پر کسانوں میں ایک جوش امڈ آتا ہے جس سے کٹائی کے عمل میں تیزی آ جاتی ہے کٹائی مکمل ہونے پر کسانوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا وہ تیتر شوک سے پالتے ہیں اور ونگار کے دورانی کی خوبصورت آواز سن کر خوش ہوتے ہیں اس موقع پر کسان اجتماعی کھانے کا بھی اعتمام کرتے ہیں سارے کسان کٹھے ہو کر ڈھول بجاتے ہیں ایسی خوشیاں مناتے ہیں گندم کی کٹائی کرتے ہیں یہ خوشی ہماری پرانی روایت ہے ونگار کرتے ہیں گندم کی کٹائی ہوتی ہیں سارے لوگ جو گاؤں والے کٹھے ہوتے ہیں اس بار نئی فصل کی خوشی کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کی جانب سے گندم کی قیمت میں اضافے سے کسانوں کی خوشی دو گنی ہو گئی ہے کیونکہ خواد بیچ اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے فصلوں پر لاغت بڑھ گئی تھی جس سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا تھا ابھی خوشی کی باتیں کٹائی کرنے کے وقت بہت خوشی کرتے ہیں اور دوسری بات یہ تو وزیراعظم نے ابھی نیا ریٹ جو گندم کا چھے سو پچیس روپے کیا ہے اس کی وجہ سے جو خوشی دوگنی ہو گئی ہے اس جدید دور میں جہاں افرادی قوت کی مشینوں نے جگہ لے لی ہے وہیں وگار سندھ کی پرانی روایت ہونے کے ساتھ کسانوں میں بھائی چارے محبت اور خوشی کی علامت بھی ہے اسلام ببر آر نیوز دادو